السلام علیکم میں سید عیدر شاہ زائرو مارکٹنگ کے پریٹ فارم سے آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے دی ایچے فیز سکس جو آپ کا کچھ حرصہ پہلے جسے آپ لوگ کہتے تھے دی ایچے ٹو ایکسٹینشن دی ایچے فیز سکس یہ ریسنٹلی انہوں نے ری بیلٹ کر کے دی ایچے فیز سکس لانچ کیا ہے اس کی لکیٹ بائی لکیٹڈ یہ ہے دی ایچے فیز فائیف ریلوی ٹریک کے فوراں بات پہلا اس کا بلوگ اے بلوگ آ جاتا ہے پھر بی بی ون سی سی ون ڈیفرنٹ بلوگز ہیں تو اس میں اس ٹیم پہ جو ون کنال پرائسز چل رہی ہے آل ڈیوز کلیر کیو پر ایک کنال پلوڈز کی تقریباً آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک بی ایک کروڑ بیس لاکھ سے سٹارٹ ہو کے چلی جاتی ہے ڈیڑھ کروڑ تک ڈیپینڈ کرتا ہے بلوگ کیو پر پلوڈ کی لوکیشن کیو پر ایک آئیڈیل انویسمنٹ ہے اس میں ابھی انویس کرنا چاہیے کیونکہ جب یہ ڈیولپ ہو جائے گا تو اس کی پرائس اب کی ایک کنال کی تقریباً سٹارٹ ہوگی دو کروڑ سے سٹارٹ ہوگی اڈھائی اور پونے تین تک جانے کے چانسز ہیں لہذا جو بھی بھائی ڈی ایچ اے کے اندر انویس کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹیم پہ ڈی ایچ اے فی سکس ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے ون کنال کے سائز میں اگر کوئی بندہ چھوٹے پلوڈ لینا چاہتا ہے لائک اپنا پانچ مرلا یا آٹ مرلا تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ ڈی ایچ اے ویلی کے جو ری بیلیٹڈ پلوڈ ہے پیسشن والے اس کے اندر وہاں پہ انویس کریں وہ اس ٹائم پہ آپ کو پلوڈ ملتا ہے تقریباً پانچ مرلا چالیس کے آس پاس مل جاتا ہے جبکہ آٹ مرلا اس ٹائم پہ آپ کو مل جاتا ہے پچاس سے لے کے پیسٹ تک چلا جاتا ہے اگر کسی کا پیسشن لیٹر وغیرہ ملا ہوا ہے تو وہ پیسٹ اور ستر کے بیٹ میں مل جاتا ہے تو آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہے انویسمنٹ کا باقی کوئی فردر آپ ڈیٹ لینی ہو تو آپ ہمارے نیچے دیئے گئے ہوئے نمبر کے اوپر رابطہ کریں ہم پچھلے دس سال سے ڈی ایچ اے میں کام کر رہے ہیں آپ کو بیسٹ سے بیسٹ انویسمنٹ کروا سکتے ہیں تھائیک یو اللہ حافظ